وہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے اس سے پہلے اس گاری کے اندر کیا کیا ہوا اس بچے کی طرف سے کیا کچھ کیا گیا اور ان مقتولین جو شہد جو شہدہ ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ بھی دی ان لوگوں کے بارے میں بات ہوگی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ارتضابات ناظرین رہوڈ میں جو ایک ٹریفک خاصہ پیش آیا ہے اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا کہ ایک سولہ ستنہ ای لیول کے شور نے ایک ہاندان کے چھے لوگوں کو جو ہے ٹریفک خاصے میں مار دیا ہے جو اس سے بھی زیادہ دردناک مقیہ یہ ہے جو ہائی کورٹ کی اندر بچے کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے جو کملہ ادالت میں اس نے سب کو حیران کر دی کہ ایک ایسا بچہ جس نے چھے لوگ کو جان سے مارا ہے اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے جیسے جو قتل ہونے والی جی فیملی ہے جو مرڈر ہونے والی فیملی جن کو مارا گیا ہے شاید وہ ان کے ہاندان سے بلونگ کرتی ہے تو ہماری صاحب احمد شیر جرد صاحب ہے دیکھیں بچہ صاحب بہت افسوسناک ہے اور لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ یہ آخری واقعہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے جب تک ہماری ریاستی مشینری جو ہے وہ صحیح اپنی سمت میں اور صحیح اپنی سپیرٹ میں جس کام کے وہ پیسے لیتے ہیں جس کام کے اس ریاست پر چلانے والے لوگ پیسے لیتے ہیں وہ صحیح سمت میں اس کے لیے کام نہیں کریں گے تب تک یہ چلتا رہے گا اور ایک بات آپ نے کی چھے لوگوں کی موت میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں بہتی دیوریسپیکٹ اس سات لوگوں کی موت ہے شاید آپ نے وہ سنا نہیں ہے کہ جو اس خاندان کا سربراہ ہے جو انہوں نے انٹیویو دیا اس میں بتایا ہے کہ ان کی جو بیٹی یا بہو ہیں کچھ چار ماہ کی پیگنٹ بھی تھی یہ بڑی افسوسناک چیز ہے لیکن یہ ضروری ہے یہ بتانا کہ ایک وہ ننی جان جس نے اس دنیا میں آج سے کچھ چار پانچ ماہ بعد آنا تھا اپنی آنکھیں کھولنی تھی وہ بھی اس امیرزادے کے اس جو طاقت والے نشے کے اندر وہ گاڑی چلا رہا تھا دولت کے نشے میں چلا رہا تھا وہ بھی اس کی بھینٹ چڑھی ہے وہ جان جس نے بھی دنیا میں آنا تھا اور یہ ہوتے رہیں گے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں جر صاحب اس فیملی سے یہ واقعہ پیش ہے وہ تو اس پر غصے میں بھی ہے اور تکنے بھی ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے جب یہ واقعہ دیکھا تو ہمیں بھی غصہ آیا ہے کہ ہم لوگ کس معاشرے میں رہے ہیں کہ جہاں پہ جناب ارام سے پانچ ساتھ بندوں کو آپ مارکے چلے جاؤ اور اس کے بعد آپ کو بقیدہ پروٹوکول ملتا ہے وہ آپ یہ بتائیں کہ قانونی طور پہ اس مجرم کو کیا سزا ملے گی اور اس سے پہلے وہ واقعہ ایسا پیش آیا ہے ہماری ہسٹری میں جس کو بقیدہ سزا م معاملہ ہے اور بروٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کی جان لی گئی ہے لیکن اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا نہ یہ پہلا ہے نہ یہ آخری ہے بے شمار ہوئے ہیں اور میجارٹی جو کیسز ہوتے ہیں اس میں دیت والا معاملہ جو ہے وہ اس وے کو ڈاپٹ کیا جاتا ہے اس چاہرہ وہ زید نہیں لیتے یا دیت وہ نہیں دیتے تو پھر قانونی طور پہ کیا سزا ملے گی اور اس کیسز کے اندر تو اب رخ تبدیل ہو گیا ہے دہشتگردی دفعات شامل کر دی گئی ہیں بقاعد طور پر دہشتگردی دفعات شامل کی گئی ہیں اور آج جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں تو پانچ دن کے لیے اس بچے کا جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے دہشتگردی عدالت سے اب یہ مقدمہ دہشتگردی عدالت کے پاس چلا گیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اب اس کی سماعت جو ہے وہ ایک جج صاحب سے نیویزن مینج میں یعنی دو جج صاحبان جو ہیں ان کے پاس چلی گئی ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر ملزم کی طرف سے پٹیشن تھی تو اس لیے اب تو اس معاملے کے اندر ایک چیز کلیر ہو گئی ہے کہ یہ دہشتگردی والی دفعات ہے اور سزا ہوگی یہ جسمانی ریمانٹ اس سے پہلے ہمیں دیکھا کہ نہیں منظور ہوا جب ان کے والدہ نے یہ کہا کہ یہ جو لڑکا تھا فنان اس نے اس سے پہلے ہمارے گھر کی بہو بیٹی کو گاری میں چھیڑا ہم نے جب اس کو منع کیا تو اس نے وہ غصے میں آکے وہ ریوینج لیا اور پوری ہماری فیملی کو تباہ و بلباد کر دیا ہے اس واقعے کی انویسٹیگیرد کے لیے اس کا جسمانی ریمانٹ لیا جا رہا ہے کہ وہ بتایا کہ اصل واقعہ کیا تھا بسکلی بے شمار حقائق ہے وہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے اس سے پہلے اس گاری کے اندر کیا کیا ہوا اس بچے کی طرف سے کیا کچھ کیا گیا اور ان مقتولین جو شہدہ ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ بھی تھی ان لوگوں کے بارے میں بات ہوگی اور اس کے فوراں بعد جو ایکسیڈنٹ کے فوری ٹائم کے بعد جس جس کا جو جو رول رہا جس جس نے جو جو سہولتکاری کی اس انویسٹیگیشن میں وہ چیز اچھا بھٹ سب آپ یہاں پہ یہ دیکھتے کہ پولیس سے مارے میں کوئی غلطی ہوگی ہے انہوں نے ایک ویڈیو بیان اس بچے کا جاری کیا اس پر اس نے سمپل یہ بتایا کہ مجھے وہ سام بیڈرز نزل آیا ہے میرا جو بیلنس کنٹرول ہوا داکہ فیملی کو ہی ٹو گیا اب جو جو کیس کا جو دوسرا روخ ہے جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریوینج دیا جا رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پولیس بھی انویسٹیگی دینے کے لیے کہ یہ کیس یہ تاثر دینے کے لیے بچہ انہوں نے سیمٹرائی سے غلطی بس ہو گئی ہے بچ سب ہمارے ملک کے اندر ہمارے نظام کے اندر یہ جرائم ہیں کیوں کیا آپ نہیں جانتے کہ کہتے ہیں علاقے کے اندر اگر چوڑی ٹکیٹی ہو تو اس کے ایسے چو کو پکڑو اٹھا لٹکا ہو تو ایسے چو بتا دے گا ہمارے ایسے چو کو پتا ہوتا ہے ہر چیز کا کیا لاہر پورے کے اندر جتنے جرائم ہو رہے ہیں جتنے بروتلز چل رہے ہیں جتنی illegal activities چل رہی ہیں جتنے شراب کھانے چل رہے ہیں عقوبت کھانے چل رہے ہیں ان کا ان مطلقات کھانوں کو نہیں پتا ہماری پولیس کا ماشاءاللہ بہت اچھا اور واضح کردار ہے ہر چیز میں اور جس ویڈیو کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر بھی صاف نظر آ رہی ہے کہ ایک سہولتکاری کی کوشش کی گئی ایک اٹیمٹ کی گئی وہ اٹیمٹ کامیاب نہیں ہوئی آپ لوگوں کی وجہ سے عوام کی وجہ سے اور اس کی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے جس کے گھر والے جس کا پورا خاندان اجلا اس مدعی کی ڈیڈیکیشن اور اس بندے کی حمد کی وجہ سے یہ پولیس کی سہولت کاری ہے جس مانی ریمان میں وہ نرکا مان جاتا ہے جی میں نے ان سے بدلہ لینے کیلئے میں نے غصے میں گاری ہٹ کی جناب مجھے غصہ تھا میں جو چیز تھی بھی ریوینج لینے چاہتا تھا تو تب کیس کا کیا رکھ ہوگا تب ہی کیا یہ سمسطری جو ہمارا لوگ کہتا ہے یہ بچہ بھی جو ہے اس پر لائسنس نہیں تھا جی اس کو آپ یہ سزا دیں کہ تب کہتا ہے اس پر جو ہے مدر کے چاند جوں پر لگیں گے لیکن بچہ لائسنس نہ ہونا یہ وہ چیزیں بیسیکلی میٹر نہیں کر رہی ہیں اصل میں ہمارا ایک جیو وینایل جسٹر سسٹم جیو وینایل جسٹر سسٹم صرف ہمارا نہیں ہے پوری دنیا کا ہے صرف برسگیر کا ہی نہیں ہے پوری دنیا کا ہے جیو وینایل یہ ہوتا ہے جس میں 18 سال سے کاموں پر جو لوگ ہیں ان کو ان کی ایج کے حساب سے افینسز میں ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کی جیل علیہ دا ہوتی ہے ان کی عدالت علیہ دا ہوتی ہے ان کے لیے قانون علیہ دا ہوتی ہے اٹھانا سال سے ترے دا تک جب اٹھانا کی ہوتی ہے لیکن دیٹ آف اکرنس پہ اگر اٹھانا سال ایسا نہیں ہے کہ اگر کیس چلتے ہوئے دو سال ہو گئے تو اس کے دوبارہ اس پورٹ میں شپ کر دیا جائے گا جس دیٹ پہ اوفینس ہوا ہے اس دیٹ پہ اس بچے کی اوپر دیکھ ابھی وہ سولہ یا ستنہ سال کا ہے ابھی اس کو جیسے آپ کہتے ہیں جو ایک لاؤ ہمارا اس کو اس کی جیل میں رکھا جائے گا بچوں والی جو ہوتی ہے جو انڈر ایج ہیں جب یہ اٹھانا سال کا ہو جائے گا تو تب اس پہ جو جو افینس لاؤ اپلائی ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ ساری زندگی جو ہے اسی کی تک چلے گئی میں آپ کو یہ سمجھانے کوشش کر رہا ہوں کہ دیٹ آف اکرنس افینس جب وقوع ہوتا ہے جب جو کوئی بھی وقوع ہے وہ ہو جاتا ہے اسی وقت کے حساب سے دیکھا جاتا ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اب اس مقدمے کے اندر ایک سپیشل لاؤ ایک خاص قانون دہشت گردی کا جو ایکٹ ہے وہ آگیا ہے اب اس کی پرویجنز آگئی ہیں تو اس لیے اب آپ اس کو پہلے تو اس کیٹیگری سے نکال دیں اب یہ عام ملزم نہیں رہا اب یہ دہشت گردی اطالت کا ملزم ہے دہشت گردی کے قوانین کے مطابق اس کے سارے معاملات کو دیکھا جانا ہے اور جتنے اس کے ساتھ جو ابھی کو کیوز بننے ہیں کو کیوز اس کا والد ہے اس کے ساتھ باقی لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے باقی تھے ان کے والدین کو بھی اس کے اندر شامل کیا جانا اور ان کا بھی رول جو آپ خاص کر کہہ رہے ہی پیزنگ اور باقی چیزیں جو انہوں نے تن کی ہے پہلے فیملی کو جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اس میں ہمیں نئے چیرے یہ پانچ دن کے ریمانڈ کے دوران ہی اگر ان کا میڈیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے جیسے جو جو جوویس صاحب ہے جو اس کے فادر ہے جو فیملی جو ہے خاصے کا شکار ان کے مطابق کہ جب ہم نے اس لڑکے کو روکا تو شاید ہمیں لگا کہ یہ کسی نشے کے میں ایڈکٹ ہے اس کی آنکھیں شرافہ صاحب کہ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اگر اس کی میڈیکل کرواتے ہیں اگر ابھی بھی 40 دیس کا سمٹم ہوتا آپ کے بلڈ میں یا 30 دیس جتنا بھی ان کا ہے اگر اس کے سمٹم بلڈ میں وہ بھی نکلتا ہے کہ آپ اس نے کچھ ڈرک لیا ہوا تھا تو کیا وہ بھی نیا کو چاہتا ہے اس کو اگر آپ اس کیس کے ساتھ اٹیچ کریں گے نا تو پھر وہ دیر ہو چکی آپ کیوں کہہ رہے ہیں نا کہ 40 دیس کا ٹائم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ٹائم تو پھر بندے نے کسی اور صورت میں لی ہو لیکن ایڈکشن کا یا نشے کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے نشہ کسی نے اس سے دو گھنٹے پہلے کیا تو ہم اس کو نشے کو ملا سکتے ہیں لیکن میں اس کو اس سے بڑا نشہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہے نا تو طاقت اور ایک دولت کا نشہ ہے وہ نشہ کافی ہے کسی کو مارنے کے لیے کسی کو قتل کرنے کے لیے کسی کو گاڑی کے نیچے دینے کے لیے کسی کو پاؤں کے نیچے دینے کے لیے وہ نشہ کافی ہے اور اس نشے میں وہ یقیناً افنان بہت سے لوگ یہ کہنے جی ایسے مجھے نے کچھ ایسا مرضی پیئے عمر قید یا سزائے موت مجھے جی تک کہ ایک دنیا کے لیے ایک ایگزیمبل سیٹ ہو ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو بہت زیادہ انہوں نے اس کو جو ہے فری ہینڈ دیا ہوئے آپ کے سمجھتے کہ عمر قید کا چانس ہے کہ اس بچے افنان کو عمر قید ہو سکتی ہے دیکھیں بچ سب بڑی میند کرنی پڑے گی بڑی میند کرنی پڑے گی ہمیں اپنے قانون کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اپنے قانون کے اندر بڑے ریفارمز ہیں ٹھیک ہے جو یہ چیز فردی ٹائم بینگ بلکل لوگوں کا مطالبہ جائز ہے میں ان کے جذبات کو تو بلکل ہٹنی کرنا چاہتا سو فیصد ان کا مطالبہ جائز ہے لیکن ہمیں یہ کرنے کے لیے یا آپ کو اس طرح کے نتائج لینے کے لیے آپ کو بہت میند کرنی پڑے گی اور اس کے لیے بھی وقت لگے گا کہ ہمارے موجودہ نظام کے اندر یہ چیز بہت مشکل تو اس کو آپ کیس کو پھر کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ لائن ہیں آپ بتائیں اس کو میکسیمم صلی اللہ کتنی پنشمنٹ کتنی ایسے تو کوئی بھی سولہ سال کا بچہ اور کسی کو جہان سے مار دے گا تو کوئی اللہ ہمارے ملک میں نہیں آمی کہ جناب کیس کی بیج کام ہے جناب اس کو دیکھ دو سال مبتاوت کے بعد اللہ اللہ حیر صلی اللہ تو کوئی کوئی کریٹریہ ہے تو قانون میں کہ جناب ایسے مجھنبو کمس کا مداز سال پنہ سال یا بیس سال جو ہے جیل میں رکھیں تاکہ اس کو سبق آسی رہو مشکل آپ سزائی موت نہ دے اس کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ بری ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ نکل جائے گا لیکن اس میں جو ایک کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے جس کو آپ سزائی موت کہتے ہیں وہ نہیں ہے وہ آپ کی جیوینائل کو دینا بہت مشکل ہے اس لیے اس کے چانسز کم ہیں لیکن اگین چونکہ دہشتگردی کا ایکٹ لگ چکا ہے اب دہشتگردی کے مطابق آج پانچ دن کا ریمان دہشتگردی دالت لاہور والی نے دیا ہے تو اس لیے ہمیں اس انویسٹیگیشن ریپورٹ کا انتظار کرنا ہوگا جو ان پانچ دنوں کے بعد جو جسمانی ریمان گزارنے کے بعد جو پولیس ایک ریپورٹ اپنے مرتب کرے گی اس میں ہمیں چیزیں بڑی واضح ہوں گی کہ ایکزیکلی اس کو کتنی پنشمنٹ ہو سکتی ہے اندازن سر کتنی کوئی دیکھیں آپ اس کو دس سال سے اوپر لے کے چلیں لیکن آپ کو یہ سوچنا پڑے گا آپ کو یہ دیکھنا اس لیے پڑے گا کیونکہ جو آپ نے افینسز کا ذکر کیا ہے کسی کو چھیڑنا تنگ کرنا کسی کے ساتھ بتمیزی کرنا کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنا ہونٹنگ کرنا اور یہ بیشمار چیزیں ہیں اس میں ہمارے کئی طرح کے قوانین جو ہیں وہ اگر ہوں گے کئی طرح کی پرویزنز آئیں گی اگر وہ ساری چیزیں ان بچوں کا کنفیشن آتا ہے یا پولیس کی انویسٹیگیشن فائنڈنگز میں آتا ہے تو اس کے بعد آپ کی رپورٹ کلیر ہو جائے گی اگلے پانچ دن کے ریمانڈ کے بعد آپ اس کو کلیرلی بتا سکتے ہیں کہ اگر ٹائملی ٹرائل کر دیا جائے اور واقعی مانداری کے ساتھ ٹرائل کر دیا جائے تو اتنی سزا ہوگی میں آپ کو ذکراتا ہوں ناظرین احمد شیر جیٹ صاحب نے تمام کہانی کا حلاسہ کھول کے بیان کر دیا کہ پانچ دو دن جسمانی ریمانڈ کے بعد ختمی طور پر یہ اعلان کیا جائے گا کہ اس بچے کو کتنی سزا دی جائے گی جائے گا کہ ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے جو ہمارے مجرم ہوتے ہیں وہ بائزر طریقے سے واپس آتے ہیں جو نہیں ہوتے ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے بہت سو مجرموں کے ساتھ بری زیادتی کی جاتی ہے اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایٹی سی کے دالت میں جہشت گردی کی دالت میں کیس گیا ہے تو ضرور آئین کے مطابق جو ہے اس پر فیصلہ آئے گا جو افنان لڑکا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں آپ اللہ حافظ